موسیقی واقعات ہیں جو روز بروز ہمیں نظر آ رہے ہیں اور ایک واقعہ جو ہمیں تھوڑے دن پہلے نظر آیا پادری علی عزر سدو بنام وکی اور ہم سب جانتے ہیں کہ ان پر قاتلانہ حملہ ہوا ان کو مارنے کی کوشش کی گئی لیکن خدا کا شکر ہے کہ ان کی جان جو ہے وہ بچ گئی لیکن ان کے ساتھ جو سانیا پہیش آیا ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کو کچھ اور ہی رنگ دینے کی کوشش دی گئی اور اسی تعلق سے آج بات کرنے کے لیے میں نے اپنے پروگرام میں پاکستان مسیحہ ملت پارٹی کے چیئرمین اس کے سربرا اور انسانی حقوق کے علم بردار جناب اسلام پرویس سہترہ صاحب کو دعوت دی ہے تاکہ آج ہم اس بات پہ جو ہے وہ اپنے لوگوں کی توجہ جو ہے وہ لگا سکیں تاکہ ہم اس بات سے اگاہ ہو سکیں کہ آخر یہ سارا معاملہ کیسے ہوا اور کیوں اس ساری کہانی کو جو ہے کوئی اور ہی رنگ دیا جا رہا ہے تو آئے ناظرین بات کرتے ہیں اسلام صاحب سے اور اس کے بارے میں سب کچھ انہی کی زبانی جانتے ہیں جی اسلام صاحب سر میں آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں اور ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل پورے ملک کی جو فضاء ہے وہ بڑی سوگوار ہے اور خاص کر کے ہمارے مسیحیوں کے لیے اور خاص ایک جو واقعہ پچھلے دنوں میں فیصلہ باد میں دوبارہ سے رونما ہوا کہ پاسٹر علی عزر صدو بنام وکی جو ہے اس پر حملہ ہوا اور ان کے بازو پر جو ہے بلٹ جو ہے وہ لگی اور اس سارے واقعہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے جو پلیس کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ کوئی اور ہی رنگ دینے کی کوشش کر رہا ہے تو ہم نے آپ کو اسی لیے آج یہاں پر بلایا تاکہ ہم آپ سے جان سکیں کہ آخر اس کے پیچھے سارا جو معاملہ ہے وہ کیا ہے مسیح اسو کے قادر اور جلالی نام میں تمام سننے والوں کی سلامتی ہو میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک میں آباد اقلیتیں اس وقت جڑی جو ہیں افسرتہ ہیں کیونکہ اقلیتوں کے ساتھ جو کچھ بالخصوص مسیحوں کے ساتھ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے ریاست جو ہے وہ بہترین طریقہ سے مونائٹیز کو اقلیتوں کو تحفظ دینے میں نکام نظر آ رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاسٹر وکی صاحب کا جو ان پر حملے کا واقعہ پیش آیا ہے پاکستان مسیح عملت پارٹی اس میں بڑی کلیر ہے پوری قوم بڑی کلیر ہے مسیح قوم مکمل طور پر کلیر ہے کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے اور پوری قوم نے پاسٹر وکی کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کے ساتھ ہونے والی نانصافی ظلم جبر چرچ پر جو تحریریں لکھی گئیں اس کی اور اس پر قاتلانہ حملے کی مضامت کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہاں پر دو چیزیں ہیں کہ ریاست یہ سمجھتی ہے کہ جو کچھ پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ مذہبی انتہا پسندوں کی طرف سے کیا جا رہا ہے اگر یہ مزید پرمان چڑھتا ہے تو یقیناً دوسرے ممالک جو ہیں یا بین الکعامی جو فضا ہے وہ پاکستان کے حق میں نہیں رہے گی اور بالخصوص ہمارا ہمسایہ ملک جس پر اس بات کا داغ ہے کہ وہ وہاں پر آباد مسلمانوں کو جو اقلیت ہیں وہاں پر آباد مسیحوں کو جو اقلیت ہیں اور چھوٹی ذات کہ جتنے ہندو ہیں ان سب کو تحفظ دینے میں نکام ہو گئی ہے وہ بھی جب ان پر بھلوے ہوتے ہیں پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر ہماری سسٹرز کو اغوا کرنا ان کے ساتھ گینک ریپ کرنا پھر اس کے بعد ہوا یہ منیپور کا واقعہ جو ہوا ہے اس میں ہندوستان کو نگا کر دیا پوری دنیا میں اب ریاست جو ہے ہماری ریاست ریاست پاکستان جو ہے وہ اب اس سارے چیز سے خوف زدہ ہے کہ جس طرح مودی کے ساتھ ہوا پاکستان بھی دنیا بر میں اسی طرح سے جو اخوار ہونے کی طرف جا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ریاست ہر ایک واقعہ جو ہے جو مسیحوں کے ساتھ یا ہندووں کے ساتھ پیش آ رہا ہے اسے کسی نہ کسی طریقہ سے تلور مرور کے اپنے اختیارات اپنی طاقت کا استعمال کر کے وہ واقعہ جو ہے اسے جھٹھلانے کی کوشش کر رہا ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں جتنے بسنے والے مسیح ہیں اس وجہ سے پریشن ہم میں پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو کچھ چند مسلم انتہا پسندوں کی طرف سے یا ہم مسلم کا لفظ بھی نہیں استعمال کر دے چند مذہبی انتہا پسندوں کی طرف سے جو کچھ مسیحوں کے ساتھ یا ہندووں کے ساتھ کیا جا رہا ہے اب اس سارے معاملے کو فیس تو کرنا ہے ریاست نے اب ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان لوگوں کو جو چند ہیں تھوڑے ہیں انہیں انہیں لگام دے لیکن ریاست ایسا کرنے میں نکام ہے ریاست ان کو روکنے میں مکمل طور پر نکام ہو چکی ہے وہ نہیں چاہتی کہ ان کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا جائے بلکہ وہ تو جو وہ ظلم مسیحوں کے ساتھ کر رہے ہیں دیکھنے میں تو یہ سب کچھ آ رہا ہے کہ ریاست جو ہے کسی نہ کسی طریقہ سے اس وقوعے کو غلط ثابت کر کے وہ کرسچنوں کے گلے ڈالنے پہ اپنی ساری طاقت اپنی انرجی اپنی قوت خرچ کر رہی ہے سارا یہاں پہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے پاسٹر وکی جو ہے وہ خدا کے خادم ہے خدمت کرتے ہیں تو یہاں پہ کیا جو ہمارے دوسرے جو مذہبی رہنماں ہیں جو ہمارے لیڈران ہیں جیسے آپ کیونکہ انسانی حقوق کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن کیا یہاں پہ ہمارے جو مذہبی رہنماں ہیں جیسے بڑے بڑے نام ہیں انور فضل صاحب ہیں جمیر ناصر صاحب ہیں اور بہت سے بڑے بڑے نام ہیں تو کیا ان کو اس وقت کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ بھی کچھ اثر رسوخ رکھتے ہیں یا ہر طرح سے ان کے پاس وہ تمام طرح کی سہولیات ہیں کہ وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں یا بات کریں کیونکہ یہ اس اکیلے کی بات نہیں ہے قوم کی بات ہے تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ ان کو بھی کچھ یہاں پہ بولنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا آپ نے question کیا میں بالکل appreciate کرتا ہوں انور فضل کے جمیر ناصر کے یا دیگر خادمین کے رول کو جو وہ رہانی طور پر اپنی تحریک چلا رہے ہیں لیکن دیکھیں یہ بات بالکل clear ہے پوری دنیا کے سامنے کہ selection election پاکستان میں اقلیتوں سے ان کے نمائندوے منتخم کرنے کا اختیار چھن جانے کے بعد اب total جو قوت ہے وہ churches کے پاس ہے چونکہ یہ جو قوت churches کے پاس ہے اب ضرورت ہے کہ یہ جو لوگ سیاسی طور پر موجود ہیں فیلڈ میں کام کر رہے ہیں پاکستان مسیح ملت پارٹی ہے اور بہت سی چھوٹی بڑی جماعتیں ہیں اب چاہیے churches کو کہ ان لوگوں کو ساتھ لے کر وہ اپنا گول اچیو کرے کہ کس طرح سے پاکستان میں عباد مسیحوں سمیت اقلیتیں جو ہیں ان کے حقوق بحال ہو سکتے ہیں کیونکہ سر دست جو ہمارا طریقہ انتخاب ہے وہ تو ختم ہو چکا ہے اب سیلیکشن کے ذریعے آنے والے جو نمائندے ہیں وہ تو بے یاروں مددگار ہیں ان کے پاس تو صرف یہ ہے کہ میں کسی رینما کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو اب وہ اس نے لکھا گیا ہے اپنی فیس بوک پہ کہ مزے دار چائے پینے کے بعد میں بڑا سکون محسوس کر رہا ہوں بے شک کسی کو یہ بات بری لگے لیکن سیلیکشن کی مجودگی میں سوائے اس کے کہ کوئی چائے پی کے سکون حاصل کریں اور سیلیکٹر لوگوں کے پاس کوئی اور کام نہیں اور جب ایسے حالات یا ایسا وقت ہوگا تو پھر جس طرح آج پاسٹر وکی کے ساتھ ہو رہا ہے جس طرح پاسٹر آمر کے ساتھ ہوا جس طرح جڑا والا کے اتنے بڑے سانیہ کو جہاں پر پچیس چھبیس چرچز کو جلا دیا گیا لوگوں کے گھروں کو جلایا گیا لوگوں کے گھروں کو لوٹ لیا گیا وہاں پر کون ان کی نمائندگی کرے گا کوئی پاکستان مسیح امیلت پارٹی جب آگے بڑھتی ہے تو پھر میں نے بڑے بڑے ناموں کو وہاں پر دیکھا کہ جن کے بارے میں لوگ بڑی امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے چرچز نہیں میں چرچز کی نہیں بات کر رہا میں ان لوگوں کی جو پیوٹیکل فیلڈ میں ہیں جو سیاسی کارکن ہیں وہ ایم اینے رہ چکے ہیں وہ ایم پی اے رہ چکے ہیں وہ منسل رہ چکے ہیں بڑی لوگوں کو امیدیں تھی کہ فلاں بھی آئے گا فلاں بھی آئے گا اور میں نے لوگوں کو وہاں پر اپنے کانوں سے سنایا اور آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگ مون سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ مٹی پاؤ کٹھا پاؤ لیکن ان کا کردار یہ ہے پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ مٹی پاؤ کٹھا پاؤ جب ہمارے قومی لیڈر قومی رہن ماجو ہیں یہاں پر آ کر کھڑے ہو جائیں گے کہ ہر معاملے میں وہ یہ سوچیں گے کہ اس معاملے کو رفتفہ کر دیا جائے تو پھر اب جڑا والا ہوا ہے اب اس کے بعد کسی اور جگہ کھا ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ فلان جگہ اب یعنی اب کہاں دوبارہ کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے اسم صاحب یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں پاسٹر علیہظر صندوق بنا وکی صاحب کی تو یہاں پہ ایک سوال میں جو آپ سے کرنا چاہوں گا کہ کیا اب ہمارے سیاسی اور مذہبی جو رہنما ہے پاسٹر وکی کو انصاف دلانے کے لیے اکٹھے ہوں گے یا نہیں ہوں گے میں سمجھتا ہوں کہ جی بڑی کلیر اور صاف بات ہے پاکستان مسیحہ ملر پارٹی سمید جتنے کارکن ہیں سیاسی کارکن ہیں وہ سب کے سب پاسٹر وکی کے ساتھ کھڑے ہیں ہم پاسٹر وکی کے ساتھ نہیں مسیح قوم کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ یہ بڑا ظلم ہے کہ چرچ پر تحریریں لکھی گئیں ایف آئی آر ہوئی اس کے بعد کوئی ملزم ابھی تک سزانہ پاسکا پھر اس کے بعد اس پاسٹر پر حملہ ہوا جس کو اب مقامی جو پولیس ہے اس نے تڑور مرور کر اپنی قوت اپنے اختیارات کے ذریعے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ یہ واقعہ خود ساختا ہے جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسیح ملت پارٹی سمیت پوری قوم اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ پاسٹر وکی اور جرہ والا کا جو ثانیہ ہوا ہے جو کچھ جوہیاں والا موڑ میں ہوا ہے وہ ہمیں جے آئی ٹی جو ہے وہ اپنا کام کرے لیکن بقیدہ وزیر آزم صاحب کو اس پر کمیشن مقرر کرنا چاہیے اور وہ کمیشن جو ہے سپریم کورٹ کے جج کی سربراہی میں مقرر ہو جو کچھ سامنے آئے گا مسیح قوم سمیت تمام اقلیتیں یہاں پر بسنے والے شہری جو ہیں وہ اسے قبول کریں کہ ہم اس کے لئے اتیار آ رہے ہیں اگر آپ یہ کہیں کہ ہم جڑا والا میں جو کچھ انتظامیہ نے کیا ہے ہم اسے مان جائیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس بات پر آ کر ہم رک جائیں سارے مسلم کرشن سیاسی سماجی مذہبی لوگ کہ جی یہ واقعہ جڑا والا کا ہے جو ہے وہ کسی کرشن کی اما پر ہوا ہے یا اس کے اس کی پلاننگ تھی میں سمجھتا ہوں اس میں ایک اس میں دو اس میں تین اس میں چار بھئی مفاد ایک بندے کا ہے اس نے ایک کو ملا لیا دو کو ملا لیا لیکن وہاں پر تو تقریبا بیس سے زیادہ لوگ جو ہیں جن میں خواتین بھی تھیں ان کو انہوں نے ریسٹ کیا کئی کئی روز پرس نے اپنی حراست میں رکھا ہے کیا ریاست جو ہے وہ جہاں پر کوئی ہمارے خلاف وقوع ہوگا بجائے کہ وہ وہاں پر ہمیں پروٹیکشن دے ہمیں انصاف دے بلکہ اس وقوع جو ہے اس وقوع کو ہی کسی نہ کسی طریقہ سے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ریاست اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتی ہے اور یہ بہت بڑے ظلم ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب ریاست کو جو میری ہے اب ملک جو میرا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی پالسی میں تھوڑی سی تبدیلی لائے ان قوتوں کو روکا جائے جو قوتیں اقلیتوں کو ٹارگٹ کر رہی ہیں اس وائرس کو ختم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈا جائے علماء کو بٹھایا جائے ان تنظیم کے لوگوں کو بٹھایا جائے کہ آپ اقلیتوں کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی اہم بات ہے جو پوری قوم کو اس بات کو آگے لے کر جانا ہوگا جب قانون توہین رسالت بنا تو اس وقت مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے اس وقت جوانی کے عالم میں میں نے بڑی دور بھاگ کی اس کے خلاف بہت سارے اور لوگ بھی تھے آسمہ جانگیر بھی کوشش کر رہی تھی کہ یہ قانون جو ہے یہ ہمارے خلاف غلط استعمال ہوگا اس لیے اس قانون کو نام لائے جائے چونکہ اکسیت پارلیمنٹ میں مسلم بھائیوں کی تھی اکسیت کے بل بلتے پر یہ قانون بن گیا اب یہ قانون بننے کے بعد ہمیں تو یہ خدشہ تھا کہ یہ ہمارے خلاف غلط استعمال ہوگا جو خدشہ ہمارا سچ ثابت ہوا اب اس سے آگے بڑھ کر اور کام آگے بڑھ گیا ہے کہ لوگ جو ہیں جس قانون کے لیے انہوں نے تحریکیں بنانے کے لیے جس قانون کے لیے پارلیمنٹ میں بڑی بہیسیں اور تقرار ہوا اس قانون کو چھوڑ کر اور اپنی ریاست جو ایک اسلامی ریاست ہے اس کے انتظامی دھانچے کو چھوڑ کر اب لوگ اگر کوئی واقعہ پیش آتا ہے وہ جھوٹا ہے یا سچا ہے اس کے متعلق انتظامیہ پر بھروسہ کرنے اس قانون پر بھروسہ کرنے کی بجائے خود جسٹس کرنے کے لیے بستیوں پر حملے کر رہے ہیں لوگوں کو زندہ جلا رہے ہیں اگر ایسا ہی ہے ایسا ہی ہوگا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ قانون جو بنایا گیا اس کے لیے اتنی تگو دو کرنے کی کی ضرورت تھی بہت شکریہ سار آپ اس سے پیغام دیا اپنی پوری قوم کو کہ ہمیں پاسٹر وکی کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ صرف پاسٹر وکی کا معاملہ نہیں ہے یہ بلکہ پوری مسیحی قوم کا معاملہ ہے آپ ہمارے ناظرین کو یہاں پہ کوئی پیغام دینا چاہیں میں پوری قوم کو یہ مجھے جاتے میں نے وہاں پر پوری جو فورس ہے ہماری انتظامی فورس اسے بے بس جو ہے وہ پایا اب جو کچھ وہاں پر میں نے دیکھا کہ کوئی کرسنوں کو تحافظ دینے میں مجھے سنسی یہ نظر نہیں آرہا تھا آج میں پوری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو کچھ وہاں پر سانیہ ہوا جڑا والا کے سانیہ اتنے بڑے سانیہ کو ختم کرنے کے لئے اس کے اثرات ختم کرنے کے لئے جو کچھ کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ وہاں پر کرسنوں کو ہی اس کا ذمہ دار اٹھرایا جا رہا ہے اور پھر اسی طرح سے آپ پاسٹر وکی کو دیکھیں اس چرچ کے ساتھ جس طرح سے ہوا پھر اس پاسٹر پر جو قاتلانہ حملہ ہوا پاکستان مسیح ملت پارٹی اسی دن یہ بات واضح کر چکی ہے کہ جتنے لوگ مترک ہیں ہیں یہ سب کے سب یہ جو وہاں پر ہم امداد وصول کر رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے کہ لوگ جا کے امداد لوگوں کی مدد کر رہے ہیں کرنی چاہیے لیکن کچھ لوگ وہاں پر مدد کرنے کے لیے اس لیے جا رہے ہیں کہ آنے والے کل میں انتظامیہ جو ہے اسے ہتھیار کے طور پر استعمال کرے گی اگر شانتی نگر اگر سانگلا اگر جوزف کلونی میں ہم کسی ملزم کو پانچ ماہ کی سزا دے دیتے جو واقعات ہیں ان میں ضرور کمی آتی اب پوری قوم کے لیے یہ ضروری ہے کہ سب لوگ متحد ہو پاکستان مسیح ملت پارٹی علانا یہ کہتی ہے کہ ہم پاسٹر وکی کے ساتھ کھڑے ہیں اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے پوری مسیح قوم جو ہے اس سے میں اپیل کرتا ہوں کہ سب لوگ آئے اس کا ساتھ دیں اور جو کچھ کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کو بے نکاب کرنے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں یہ وقت کی ضرورت ہے کیونکہ سب چیزیں آپ میں آپ کو ایک اپنے ایک بڑی اہم بات بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی چھ ماہ ہو گئے کہ قادیانی سربراہ نے مسیح یسو کی شان میں کھلے عام ایک ویڈیو میں وہ الفاظ کہے جو کہنے کے قابل نہیں جو سننے کے قابل نہیں میں نے خود اس کا درخواست دندہ بنا میں نے ایف ہائیے کو اس کے لیے درخواست دی اس کے بعد میں چیف سیکچی کے پاس کیا ہوں میں نے ڈی جی کو درخواست دی میں نے منارٹی رائٹ کمیشن جو سپریم کورٹ کے انڈر کام کرتا ہے میں نے اسے ایک نہیں بلکہ کئی درخواست بیجی کئی دفعہ ہم جا چکے ہیں چھے ماہ میں ایف آئی آر درج نہیں ہوئی مسیح یسو کی شان میں گستاخی کرنے والے کے خلاف لیکن اگر کوئی جھوٹا الزام لگا دے اگر کوئی اپنی ذاتی انہا کی بنا پر جاتے جاتے یہ کہہ دیں کہ اس مسیح نے مذہب کی توہین کی ہے تو اسے فوری طور پر پلس پکڑتی ہے اور ایف آئی آر دیتی ہے اگر وہ ہتھے چڑ جائیں کسی بلویوں کے تو پھر تو اس کا زندہ بچنا انتہائی مشکل ہوتا ہے ضرورت ہے کہ قوم ان ساری چیزوں کو ضرورت ہے کہ اس وقت ہر بشر پاکستان میں آباد مسیح تمام اقلیتوں کے لئے دعا کرے کیونکہ ہم انتہائی مشکل میں ہیں اور پھر پیارے وطن پاکستان کی سلامتی اس کے سہرادوں کی سلامتی اس میں آباد لوگوں کی سلامتی کے لئے ہمیں دعا کی ضرورت ہے کیونکہ جس طرح سے معاملات انارکی کی طرف جا رہے ہیں یہ کسی ریاست کسی ملک کسی قوم کے لئے فائدے کی بات نہیں خدا تمام سننے والوں کا حامی اور مددگار بہت شکریہ سار آپ جی ناظرین ابھی آپ نے ساری بات چیز سنا ہے اس طرح سے اسلام صاحب نے سارا جو خلاصہ ہے آپ خاص کر بتایا کہ اس وقت پاسٹر وکی کو ایک تو آپ کی دعا کی ضرورت ہے دوسرا آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے سیاسی اور مذہبی جو لیڈران ہیں ان کو ایک پلیٹ فرام پہ اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے اور پاکستان مسیح وساست سے یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے ہمارے لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے وہ ہم سب کو پتا ہونا چاہیے اور ہمیں اس بات کا بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ جب تک ہم تتر بطر ہیں ہمارا کچھ بھی یہاں پہ نہیں ہو سکتا اور اگر ہمیں انصاف چاہیے تو ہمیں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی ضرورت ہے خواہ وہ سیاسی ہے خواہ وہ مذہبی ہے تو ابھی ہم چاہتے ہیں کہ جب بھی آپ اس پروگرام کو دیکھیں آپ ایک تو پاکستان مسیح حمد پارٹی کے چیرمین سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے آگے کام کو لے کے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے خیالات کے ظہار ضرور کیا کریں کیونکہ میں بار ہا بار آپ کو اپنے ہر ایک پروگرام میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے جو کمنٹس ہیں وہ ضرور کمنٹس باکس میں ڈالا کریں اور ضرور آپ اپنے لوگوں کی حوصلہ افضائی کے زیادہ سے زیادہ جو اپنے خیالات ہیں ان کو شیئر کریں تاکہ ہمارے لوگوں کو حوصلہ ملتا ہے اور خاص کر کہ نیشنل نیوز رامہ جب آپ کے لئے ایسی خبروں کو لے کے آتا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کی جو حقیقت ہے جو ان کے حالات ہیں وہ کیسے ہیں اور ان کو کس طرح سے آپ لوگوں کی یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے تو ناظرین آپ اس پروگرام کو دیکھیں آپ ضرور نیشنل نیوز رامہ کو سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ آپ جو بھی پروگرام ہوتا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ ہماری جو آواز ہے وہ صرف ملک پاکستان میں نہیں بلکہ جو باہر اور مسیحی بہن بھائی ہیں ان تک بھی ہماری آواز پہنچے تاکہ وہ بھی لوگوں کو بتا سکے کہ ہمارے لوگوں کو کس طرح سے انصاف اور ان کے حقوق کی ضرورت ہے اسی بات کے ساتھ مجھے اور میرے کیمرہ مین تارک پیرا کو دے اجازت خدا حافظ